موسیقی ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ سات ستمبر دوہزار انیس بروزہفتہ سپیر تین سے پانچ بجے تک بیرلنگ ایٹ کے سامنے راشد حسین کی جبری گمشدگی کی خلاف احتجاجی مظاہرہ اور آگئی مہمی کے انقاد کا اعلان ریلیز راشد حسین کمیٹی وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے لگائے گئے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار سات سو تین دن مکمل بلوچستان میں حکومتی رٹ کمزور ہے سربرا نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بلوچستان مختلف واقعات و حادثات میں تین افراد حلاق جبکہ دس افراد زخمی شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علیمی پاکستانی فورسز کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ پشاور ہائی کورٹ نے عراقین قومی اسمبلی محسن داور اور علی وزیر کی زمانت کی سماعت بنوں سے پشاور منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاسوی سالگرہ پر کرتار پور رہ داری کھولنے کے معاملے پر بھارت کا پاکستان کی عالی مذاکرات کی پیشکش قبول کابل کے پوش علاقے گرین ویلج میں خودکش حملہ اور فائرنگ حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دار الحکومت دوہا میں باتچیت کا نواہ اور تازہ دور ختم امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کا قابل میں افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹیو عبداللہ سے ملاقات ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ایرانی صدر حسن روحانی بہارت اس امر کو یقینی بنائے کہ جنوبی ایشیای ریاست میں کوئی بھی بے وطن نہ رہے اقوام متحدہ بہارتی کرکٹر محمد شامی پر گھریلو تشدد کا مقدمہ دائر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے برطانیہ کے وزیرعظم بارس جانسنگ کا 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے علیدگی کا اعلان امریکہ کے ریاست کلیفورنیا میں تفریح سفر پر جانے والی ایک کشتی آگ لگنے کے باعث ڈوب گئی ہے چین اسکول میں چاکو بردار حملہ آور نے چاکووں کے وار سے آٹھ بچوں کو ہلاک کر دیا ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوت ریلیز راشد حسین کمیٹری کی جانب سے 7 ستمبر 2019 بروز ہفتہ سپیر 3 بجے سے 5 بجے تک برلن گیٹ کے سامنے راشد حسین بلوچ کی متحدہ عرب امارہ سے جبری لاپتگی اور بعد ازان غیر قانونی طور پر پاکستان حوالگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور آگاہی مہم کا انکاد کیا جا رہا ہے ریلیز راشد حسین کمیٹری کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہم متحدہ عرب امارہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ راشد حسین کا جرم کیا تھا کس جرم کے پاداش میں اسے لاپتگ کر کے 6 ماہ تک عذیت دے کر پاکستان کے حوالے کیا گیا ترجمان کے مطابق راشد حسین سمیت ہزاروں کی تعداد میں بلوچ سیاسی کارکن پاکستانی عذیت گاؤں میں بدترین تشدد سے رہے ہیں لیکن متحدہ عرب امارات نے ایک نہتے نوجوان کو پاکستانی فوج کے کہنے پر لاپتہ کر کے غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیا جس پر متحدہ عرب امارات جواب دہائے اور متحدہ عرب امارات کے اس سنگین اور غیر قانونی عمل کے خلاف ہم ہر فورم پر احتجاج جاری رکھیں گے ریلیز راشد حسین کمیٹی نے تمام بلوچ سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کارکنوں سے احتجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج میں شرکت کر کے انسان دوستی کا ثبوت دیں بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے قائم قائم کو 3700 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائز چیرمن ماما قدیر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بلوچ قوم کو انصاف کی فراہمی کا ڈنڈورہ پیٹ کر بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی طرف اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے تنظیموں اور عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ریاست پاکستان نے بلوچ قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے لہٰذا بلوچ قوم سمیت دیگر افراد وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے ساتھ مل کر اس تنظیم کو مضبوط کرے تاکہ کوئی بھی امارے فرزندوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کی دوبارہ جرت نہ کر سکے نیشنل پارٹی کی سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حکومتی رٹھ کمزور ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جو عام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر مکمل آزادی ہو انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت کے تمام دعوے ناکام ہو چکے ہیں اور گوادر میں بلوچستان کو پورا حق دیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ گوادر کو بلوچستان کے حوالے کیا جائے ڈاکٹر مالک بلوچ نے انکشاف کیا ہے کہ وفاق گوادر کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے مستنگ میں ایک سکول وین اور مسافر ویگن کے درمیان خوفناک حادث سے پیش آیا ہے جہاں مرکزی شہرہ پر نواب غوثبخش اسپتال کے قریب مستنگ سے کھڑی کوچہ جانے والی طالبات کی وین اور کلہ سے کوئٹہ آنے والی مسافر ویگن کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک طالبہ موقع پر جان بہک جبکہ طالبات سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف مستنگ کے قریب توری ڈیم سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے درنگرڈ لیویز فورس نے لاش کو اسپتال منتقل کیا ہے تاہم مقتول کی آخر اطلاعات آنے تک شناخت نہیں ہو سکی ہے چاغی کے علاقے شابیان میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی ہے فائرنگ کے واقعے میں ایک چودہ سالہ اور ایک بارہ سالہ بچہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں دالبندین میں ڈی ایچ کی اسپتال منتقل کیا گیا ہے دکی کے ایک مقام کوئلہ کان میں ٹرالی کی زد میں آ کر ایک کانکن تورجان ولد عبدالعزیز جو افغانستان کا رہائشی ہے جان بہک ہو گیا ہے لاش کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جسے کانونی کاروائی کے بعد آبائی ملک روانہ کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی بعد متحدہ عرب امارات قطر بہرین نے بھی پاکستان کے سینکڑوں کے حساب سے پرانے پوسٹ گریجوئٹ ڈگری پروگرام ایم ایس ماسٹر آف سرجری اور ڈاکٹر آف میڈیسن کو مسترد کر کے سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹروں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی میں پاکستانی فورسس کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملے کے نتیجے میں دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق دھماکہ گاؤں ایدک کے قریب مین روڈ پر پل کے قریب پیش آیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق بم حملے کے نتیجے میں دو سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے خیبر پختونخواہ میں پشاور ہائی کوٹ نے پاکستان کے قوم اسمبلی کی عراقین محسن داور اور علی وزیر کی زمانت کی سمات بنو سے پشاور منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے ہائی کوٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ نے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما محسن داور اور علی وزیر کی زمانت منتقلی کی درخواست کی سمات کی تھی اس دوران ایڈوکیٹ جنرل شمائل احمد بٹھ نے عدالت میں پیش ہو کر درخواست مسترد کرنے کی استعداد کی تھی جس کے بعد عدالت نے محسن داور اور علی وزیر کی زمانت منتقلی سے متعلق درخواست خارج کر دی ہے پاکستان کے ادارے ایف آئی اے نے پشتون آزادی پسند کارکن عمر داؤد خٹک کے گرفتاری ظاہر کر دی ہے ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمران شاہد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بائیس اگست کو تورخم سے ایک افغان ایجنٹ کو گرفتار کیا ہے عمران شاہد نے بتایا ہے کہ مبجینا افغان ایجنٹ عمر داؤد کے پاس افغانی پاسپورٹ بھی تھا جو پانچ بار بھارت بھی جا چکا ہے واضح رہے عمر داؤد پشتونستان کی آزادی کے لیے کچھ عرصے سے سرگرم تھے جس کا وہ سوشل میڈیا پر برملہ اظہار کرتے تھے اور وہ کچھ عرصے سے افغانستان سے لاپتہ تھا جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اس کے دوست بار بار آواز اٹھا رہے تھے بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاسون سالگرہ پر کرتارپور راہداری کھولنے کے معاملے پر پاکستان کی آلہ مذاکرات کی پیشکش بھارت نے قبول کر کے بازابطہ جواب دے دیا ہے کرتارپور راہداری پر پاکستان اور بھارت میں آلہ سطح کے مذاکرات چار ستمبر کو ہوں گے جس میں پاکستانی وفد کی قیادت ترجمان دفتر خارج او ڈی جی ساؤت سارک ڈارٹر فیصل کریں گے کابل کے پوش علاقے گرین ویلیج میں طالبان کی جانب سے ہونے والے خودکوش حملے اور بعد ازہ نصف درجن کے قریب حملہ آوروں کی فائرنگ سے سولہ افراد حلاق اور ایک سو بیس سے زائد زخمی ہوئے ہیں افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق خودکوش حملے کے بعد پانچ حملہ آور جو اصلے سے لہستے اندر داخل ہوئے اور کئی گھنٹے کے مقابلے کے بعد حملہ آوروں کو افغان سپیشل فورسز نے مار دیا ہے دوسری طرف حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دار الحکومت دوہا میں بات چیت کا نوان اور تازہ دور ختم ہونے کے بعد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد اتوار کو قابل پہنچے ہیں جہاں انہوں نے پیر کو افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے افغان اہدداروں کے مطابق اس ملاقات میں امریکی سفارتکار نے افغان قیادت کو اس مجوزہ معاہدے کا مساویدہ بھی دکھایا ہے جس پر امریکہ اور طالبان کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے مساویدے کے مطابق فریقین کے دستخط کرنے کے بعد 135 دن کے اندر امریکی فوج افغانستان میں پانچ فوجی اڈے خالی کر دیں گے واضح رہے مذکورہ پانچ فوجی اڈوں سے پانچ ہزار امریکی فوجی واپس بلا لیے جائیں گے ایرانی صدر حسن روحانی نے ایرانی پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے البتہ مذاکرات کے لیے بہت سی پیشکش ہیں لیکن ایران کا جواب ہمیشہ نہیں میں ہوگا ایرانی صدر حسن روحانی کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکہ ایران پر آئید پابندیاں اٹھا لے تو جہری ڈیل کے فریقین کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین فیلیپو گرینڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت اس امر کو یقینی بنائے کہ اس جنوبی ایشیای ریاست میں کوئی بھی بے وطن نہ رہے اقوام متحدہ کے اس عالی عہدیدار نے یہ مطالبہ بھارتی ریاست آسام میں تقریباً دو میلین انسانوں کو مقامی شہری تسلیم نہ کیے جانے کے پسے منظر میں کیا ہے فیلیپو گرینڈی نے جینوبا سے جاری کردے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ان کے شہریت سے محروم کر دے عالمی سطح پر بے وطنیت کے خاتمے کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچائے گا بھارتی کرکٹر محمد شامی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں ان کی اہلیہ حسینہ جہان کی جانب سے گھرے لو تشدد کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس سے پہلے حسینہ جہان نے محمد شامی پر تشدد کے خلاف کولکتہ کی عدالت سے رجوع کیا تھا حسینہ جہان نے عدالتی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے شوہر اور کرکٹر محمد شامی ان پر مختلف طریقوں سے تشدد کرتے ہیں عدالت نے محمد شامی کو پندرہ دن کے اندر اندر خود کو پولیس کے حوالے کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں برطانیہ کی وزیراعظم بورس جانسن نے ہر سورت 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے علایدگی کا اعلان کرتے ہوئے بریکزٹ سے قبل انتخابات کی دھمکی دی ہے خبر رسان اداری رائٹرز کے مطابق بورس جانسن نے پیر کو ارکان پارلیمنٹ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بریکزٹ کے معاملے پر ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو وہ انتخابات کی طرف جائیں گے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ملک کو بہرانی صورتحال سے نکالنے کے لیے وہ 31 اکتوبر کو کسی نئے معاہدے یا معاہدے کے بغیر برطانیہ کی یورپی یونین سے علایدگی کو یقینی بنائیں گے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں تفریحی سفر پر جاننے والی ایک کشتی آگ لگنے کے باعث ڈوب گئی ہے خبر رسان ادارے اے پی کے مطابق پیر کو کیلیفورنیا کے ساحل کے نزدیک تفریح کے لیے جاننے والی ایک کشتی میں آگ بڑک اٹھی جس نے پوری کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حکام نے پچیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نو افراد لا پتہ ہیں دوسری طرف شمالی امریکہ اور کیرے بین میں آنے والی سمندری توفان ڈورین نے اپنی زد میں آنے والی مختلف جزائر میں تباہی مچا دی ہے جہاں اب تک مختلف حادثات میں پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں چین کے مرکزی صوبے ہوبے کے ایک سکول میں چاکو بردار حملہ آور نے چاکو کی وار سے آٹھ بچوں کو ہلاک کر دیا ہے حملے میں دو بچی زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں طبیعی امداد دی جا رہی ہے خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق ہوبے کے شہر انشی میں پیر کو ایک حملہ آور نے کاؤ ینگ چی ایلیمنٹری اسکول کے طلبہ کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اسکول آ رہے تھے آج کی نشریعت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق دازت درین خبریں پر نہ چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتا ہے www.drumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ